اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جی کلاس فور ہے اور اس کی معاشر تیلون ہے بک اس کا ہم جی سبق نمبر ون شروع کریں گے باپ اس کا اول ہے جی شہریت سٹیزنشپ صفحہ نمبر ایک کے اوپر یہ ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں باپ اول ہے جی شہریت سٹیزنشپ شہریت اور انسانی حقوق سٹیزنشپ اور ہیومن رائٹس صلاحات تعلوم یعنی سٹوڈنٹس اس میں کیا لرن کریں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ان کو کیا چیزیں جو ان کا پتا چل جائے گا شہری ہونے کا عالمی شہری کا مطلب اور ڈیجیٹل سائبر شہری کے تصور کی تعریف اور ان میں فرق کر سکیں گے سٹوڈنٹس انسانی حقوق کی تعریف کر سکیں گے بنیادی انسانی حقوق کی وضاحت کر سکیں گے اور حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق کر سکیں گے تو اس سبق کی ریڈنگ کے بعد جو ہے پڑھائی کے بعد بچوں کو پتا چل سکے گا ان چیزوں کے بارے میں شہری سٹیزن ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے ہم اس کے باشندے ہیں وہ فر جو کسی ملک کا باشندہ ہو جہاں اسے معاشرتی معاشی سیاسی اور دیگر حقوق حاصل ہوں وہ اپنے تمام فرائز ادا کرنے اور اپنے حقوق کا تحافظ کر سکے اس ملک کا شہری کہلاتا ہے عام طور پر کوئی شخص جس ملک میں پیدا ہو اس ملک کا شہری ہوتا ہے سوچیں اور جواب دیں آپ کس ملک کے شہری ہیں پاکستان کیا آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں جواب میں جی ہاں یا جی نہیں لکھیں صحت کا حق تعلیم کا حق ازادی رائے کا حق تو جی ہاں ہمیں یہ حقوق حاصل ہیں شہریت کا تصور سب سے پہلے قدیم یونانیوں نے پیش کیا کسی بھی فرد کسی ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی شہری بھی ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ عالمی شہری کون ہوتا ہے عالمی شہری گلوبل سٹیزن عالمی شہری گلوبل سٹیزن سے مراد وہ شہری ہے جو عالمی معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے رنگ نسل جنس زبان اور ثقافت کا فرق کیے بغیر سب کا احترام کرتا ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتا ہے مسافات اور امن کے فروغ کے لیے جد و جہد کرتا ہے بطور عالمی شہری اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی ایک فرد یا ایک قوم کی خوشحالی دوسرے افراد یا قوموں کی خوشحالی سے ہی ممگن ہے عالمی شہری کی ذمہ داریاں رسپونسیبیلٹیز آف گلوبل سٹیزن دنیا کو مزید بہتر اور پر امن بنانے کے لیے بطور عالمی شہری ہماری چند ایک ذمہ داریاں یہ ہیں تمام انسانوں کا احترام کرنا دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے وسائل کا مشترکہ استعمال کرنا محول کو صاف رکھنا اور قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال کرنا انسانی حقوق کا تحافظ کرنا سب کی مدد کرنا باچی سے مسائل کا حل نکالنا عظیم عالمی شہری ڈاکٹر رتفہ ایک جرمن معالج تھے انہیں مادر مریضان جزام جزام بھی کہا جاتا تھا انہوں نے پاکستان میں ستاون سال تک اپنی خدمات پیش کی اور جزام یعنی کوئی 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 مرض کا خاتمہ کیا انہوں نے انیسان تریسر نائنٹین سکسٹی تھری میں کراچی میں جزام مرکز کی بنیاد رکھی اس مرکز میں ملک بھر سے مریض آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں بعد ازاں انہوں نے خیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی جزام مرکز بنائے اور جزام کے مریضوں کا علاج کیا حکومت پاکستان نے انہیں ملک میں جزام کے مرض کے خاتمے پر ستارہ قائد عظم کے عزاز سے نوازہ دیجیٹل سائبر شہری اور دیجیٹل سائبر سیٹیزن ایسا شہری جو سماجی سیاسی اور معاشرتی سرگریمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر دیجیٹل ذرائع کا موثر استعمال کرتا ہے دیجیٹل شہری کہلاتا ہے آج کل فیس بک ووٹس ایپ انسٹراغرام اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے کسی بھی دیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اس پر بلکہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں دیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں دیجیٹل شہری کی کئی ذمہ داریاں ہیں اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام متحفظ کرے لوگوں کی ذاتی معلومات تصاویی یا کوئی کام یا کام کو اپنے پاس محفوظ کرنے یا ان کے دوسروں پر دوسروں سے اشتراک یعنی کہ شیئر کرنے سے پہلے ان کی اجازت حاصل کرے غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھلانے سے گریز کرے ہر قسم کے تاثب سے گریز کرے کسی شخص کی ساہ یا کام کو نقصان نہ پہنچائے انسانی حقوق کا احترام کرے انسانی حقوق ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے تمام انسان برابر پیدا کی ہیں چونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی علاد ہیں اس لئے ذات پاہت کی بنیاد پر کوئی آلہ یا ادنا نہیں ہے ہر انسان کو چند بنیادی حقوق حاصل ہیں یہ سب کے لئے برابر ہیں جیسے زندہ رہنے کا حق خوراک کا حق اور آزادی کا حق وغیرہ یہ حقوق اقوام متحدہ کے منشور میں بھی درج ہیں انسانی حقوق وہ میار ہے جو تمام انسانوں کے وقار کا تحافظ کرتے ہیں ان کے تحت تمام انسان یقصان بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حق دار ہیں انسان خواہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو یا کسی بھی نسل اور نسل سے تعلق رکھتا ہو ہر حکومت کا اولین فرض ہے کہ ان حقوق کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنائے بنیادی انسانی حقوق چند ایک بنیادی انسانی حقوق یہ ہیں ہر شخص کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے ہر شخص کو اپنی ثقافت اور زبان کے تحفظ کا حق حاصل ہے ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اسلام نے چودہ سو سال قبل تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا اعلان کیا انیسان پینتالیس میں عالمین تنظیم اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی امن ترقی اور انسانی حقوق کا تحفظ اس تنظیم کے منچور کے تین بنیادی نقاط ہیں ہر فرد کو تعلیم کا حق حاصل ہے ہر فرد کو علاج مالجے کا حق حاصل ہے ملک ملک کی جیوگرافیہی حدود کے اندر ہر کسی کو ازادانہ نقل و حرکت کا حق حاصل ہے ہر انسان کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل ہے شہریوں کی ذمہ داریاں حقوق کے ساتھ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داریاں ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں شہریوں کی چند اہم ذمہ داریاں یہ ہیں اپنے ملک کا وفادار ہونا دوسروں کے حقوق عہدے اور رہ رائے کا احترام کرنا عوامی مقامات کھیل کے میدان محلے اور پار وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھنا قدرتی وسائل خصوصاً معنی کو احتیاط سے استعمال کرنا سرکاری املاق کا خیال رکھنا سرکاری املاق کا خیال رکھنا قوانین کی پابندی اور احترام کرنا امانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادائیگی کرنا اور سٹوڈنٹس یہاں نیچے آپ کو پکچز میں جو ہیں وہ کچھ قوانین یا اصول بتائے گئے ہیں جیسے کہ ٹریفک قوانین ہیں کتار بنائے یہ ٹریفک کے قوانین ہیں آپ کے سامنے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے کتار بنا کر بس میں سوار ہوں بس کے اڈے پر بس کا انتظار کرنا یا صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک عوامی مقام جیسے لائبریری ہسپتاج پار وغیرہ دورہ کریں اور مشاہدہ کریں کہ ان مقامات پر مجود اشیاء جیسے کرسی پودے بلب اور پنکے وغیرہ کس حالت میں مجود ہیں اپنے ساتھیوں سے تبادلہ حیال کریں کہ ان اصاسوں کو اچھی حالت میں رکھنے کے لئے کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک ایک سرگرمی ہے میں نے سیکھا ہر شہری عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے انسانی حقوق وہ میار ہیں جن کے تحت تمام انسان جکسان بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقوق کے ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کسی کام کو دوسر طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں